ہیلو گائیز یہ دیکھو ڈیزائن کتنا آسان ہے اور بیوٹیفل سا یہ ڈیزائن بنتا ہے اس ڈیزائن کو بنانا بلکل ہی آسان ہے یہ سیمن کے ملٹیپل سے چلتا ہے اور دو سٹیچز میں نے اس میں ایکسٹرا لے رکھے ہیں یعنی کہ میرے پاس سولہ سٹیچز ہیں اور ڈیزائن کے یہ فرسٹ رو سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرسٹ رو سے ہم نے کیسے بنانا ہے یہاں پر ایک ہم نے ایج اتارا دو سیدھے ایک اور دو دو سیدھے بنانے کے بعد یہ تیسرے والے فندے کو ہم نے ایک کے تین کریں گے یہاں پر تیسرے والے فندے سے ہم نے ایک کے تین کرنے ایک اور دو یہاں پر میں نے ایک فندے سے میں نے یہاں پر سیدھے ہی تین بنا لیے چوتھے والے فندے کو ہم ایسے کر کے سلپ کر لیں گے ٹھیک ہے اور آگے والے تین فندے سیمپل بناؤں گی ایک دو اور یہ یہ تو ہوگے ہمارے ایک ڈیزائن والے فندے اب یہاں پر میرا دوسرا ڈیزائن بنے گا اس کے لئے پھر میں نے لینے آئے دو ایک اور دو دو فندے لے لیے اور تیسرے پر پھر میں ایک کے تین بناؤں گے ایسے کر کے ایک کے تین بناؤں گے ایک ایسے کر کے بل بیٹ لیں گے اس کے اوپر اور تیسری بار اس کو بنا لیں گے یہ تین فندے بن گے میرے ٹھیک ہیں اور ایک فندہ ہم نے ایسے کر کے سلپ کر لینا ہے اور آگے میرے تین فندے پھر سیمپل آئیں گے ایک دو اور یہ تین ایک ایج والا لاسٹ والاوی میں سیمپل بناؤں گے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا ایسے ہم نے ایدھر بنایا ہے یہ آگی سیکنڈ رو سیکنڈ رو میں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھو سیکنڈ رو میں ہم نے ایسے کر کے سارے فندے الٹے ہیں جہاں پر الٹے ہی بنیں گے یہ دیکھو یہ تین فندے میرے الٹے تھے ایک ایج کو چھوڑ کر تین فندے الٹے یہ میں نے سلپ کیا تھا اس کو الٹی طرف سے بنائیں گے یہ ایک کے تین والے فندے ہیں ان کو ہم نے ایسے کر کے اتار لینا سلپ کر لینا ہے آگے والے فندے پھر میں الٹے بناؤں گے ایسے کر کے آگے والے فندے میرے الٹے بنیں گے بس الٹی رو میں ایسے کرنا ہے جہاں پر ہم نے ایک کے تین بنائے ہیں وہاں پر ہم نے بس ان کو سلپ کرنا ہے یہ میں اب الٹے والے تین ہم نے تین سلپ بنائے تھے ایک کے ان کو سلپ کیا آگے والے دو فندے میرے سیمپل اور ایک ایج والاوی سیمپل آگیا اور اب دیکھو کیا کریں گے ہم اس میں اب آگے تھرڈ رو تھرڈ رو میں میں کیا کروں گی تھرڈ رو میں ایسے کر کے یہ دو ادھر جائیں گے لیفٹ ہینڈ کی طرف اور رائٹ جو میں نے یہ والا ایک کا تین کیا تھا نا اس کو میں آگے لے کر آوں گے ایسے کر کے ایسے نیڈل میں ایسے کر کے اور ان دو کو میں پیچھے لے جاؤں گی ایک اور دو یہ دو میرے پیچھے چلے گے اور یہ تین میرے آگے آگے یہ تین والے فندے میرے آگے ہیں یہ دو پیچھے کر ایک دو اور یہ تین تین کو ہم نے ایسے کر کے بیک لوب سے ہم نے ان کو ایسے کر کے سیدھا فرنٹ سے ایک بنا دینا ہے تین کا یہ دو بیچ والے سیدھے اور سیدھے ہی بنیں گے یہ والے سیدھے سلائے میں سیدھے ہی بنیں گے یہ میں نے سلیپ کیا تھا اس کو سلیپ کروں گی چوتھا فندہ سلیپ ہوگا ہمارا آگے والے تین فندے سیمپل بنیں گے دو اور یہ تین اب ہماری یہ دو ڈیزائن کے ہیں اور ایک کے میں نے تین کیے تھے ایک فندہ والے جو ایک کا تین کیا تھا وہ آگے آئیں گے اور دو یہ پیچھے چلے جائیں گے ایسے کر کے دو یہ پیچھے چلے جائیں گے اور یہ تین آگے آ جائیں گے دو اور یہ تین دیکھ لو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے دو ہم نے پیچھے لے لے ایک دو تین تین کا ہم نے ایک بنا دینا ہے ایسے کر کے سیدھے ہم نے ایک بنا دینا ہے اس کو ہم نے ایک بنا دیا اور دو میرے سیمپل آئے یہ سلیپ کیا تھا اس کو سلیپ بھی کروں گے میں آگے والے تین فندے سیمپل بناوں گے یہ میرے سیمپل آئے اب ہماری آگے فارتھ رو فارتھ رو میں ہم نے کیا کرنا ہے سارے فندوں کو الٹا الٹا بنا کر کمپلیٹ کر دیں گے فارتھ رو میں ہم نے سب ہی فندوں کو الٹا الٹا بنا کر کمپلیٹ کر دینا ہے فارتھ رو میں ہمارا ڈیزائن اب نہ ہم نے جو سلیپ کیا تھا سیدھی طرف سے سیدھی طرف سے وہ بھی ہم نے الٹا ہی بنا دینا ہے اب اس میں ایسے کر کے ہم الٹا بنا دیں گے یہ دیکھو یہ سلیپ والا تھا اس کو الٹا باقی فندے بھی ہمارے الٹے ہی آ جائیں گے یہ ڈیزائن فرنس بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بچوں میں بھی اس میں جالی نہیں ہے جینس پر بھی آپ ڈال سکتے ہو اپنا کارڈگر یہ دیکھو ایک ڈیزائن ہمارا ایسے کر کے اوبر کے آ رہا ہے نا یہ پتی بن گی اب دیکھو اس ڈیزائن کی بیس چینج ہوگا یہ والی پتی اب ادھر بنیں گے اس سائیڈ میں اور یہ والی اس سائیڈ میں آئے گی دیکھو اب میں آپ کو وہ بھی بتاتے ہوں ایک یہ تو ایج تھا اس کو چھوڑو ایک دو اور یہ تین تین سیمپل بنانے کے بعد بیچ والا فندہ چوتھے والا ہم نے ہر بار سیدھی رو میں سلیپ کرنا ہے الٹی رو میں بنانا ہے اب ہم یہاں پر ایک کے تین بنائیں گے ایک یہ ایک بنایا ایسے ہم نے بل بیٹ لیا اور یہاں پر ایک کے تین بنا دیا یہاں پر ایک اور یہ دو اب ہمارے اس ڈیزائن کو ہم ادھر لے کر آئیں گے اس لئے دو سیمپل ہیں یہ تین پہلے والے ڈیزائن والے تھے یہ اب سیمپل آ جائیں گے ایک دو اور یہ تین تین سیمپل بنانے یہ ایک سلیپ والا فندہ اس کو سلیپ کریں گے اور پھر ہم یہاں پر ایک کے تین بنا دوں گی یہاں پر ایک ایسے بل بیٹ لیں گے اور یہ تیسرے والا فندہ ہو جائے گا ہمارا آگے میرے دو فندے سیمپل آئیں گے ایک دو اور ایک ایج ہو گیا ہمارا الٹی رو میں اب ہم نے کیا کرنا ہے الٹی رو میں جیسے ہم نے سیکنڈ رو بنائی تھی اس کو بھی ہم نے ایسے ہی فرمز بالکل بنانا ہے یہ ایک ایج ہم نے بنانا ہے ایک اور دو دو سیمپل بنائیں گے اب یہ تین فندے ہم نے سلیپ کرنے ایک یہ تین والے فندے میں اب سلیپ کر لوں گے ایسے کر کے سلیپ کر لیں گے یہ باقی فندے الٹے ایک یہ سارے فندے الٹے بس جہاں پر ایک کا تین کیا ہے نا وہی والا فندے کو ہم نے الٹی رو میں سلیپ کرنا ہے باقی ہم نے نہیں سلیپ کرنے یہ دیکھو ایک کا تین کیا تھا نا یہاں پر اس فندے کو ہم نے سلیپ کر لینا ہے اب ایسے سلیپ کریں گے باقی فندے الٹے بناؤں گی میں یہ دیکھو یہ باقی فندے الٹے اب دیکھو آگے والی رو میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سیونتھ رو آگی ہماری سیونتھ رو میں ہم نے کیا کریں گے یہ پہلے ہمارے تین سیمپل تھے ہم نے تین سیمپل ہی بنانے ایک کو سلیپ کیا تھا اس کو سلیپ پی کریں گے میں نے بولا ہے ہر بار سلیپ کریں گے اب ان کو دو کو ہم نے بیک لوپ سے لے کر آنا ہے بیک سے یہ دو کو بیک سے آگے لے کر آئیں گے اور تین یہ جو ایک کا تین بنایا ہوا فندہ ہے وہ پیچھے لے جائیں گے ایسے کر کے دو ہم نے آگے لے آنا ہے ایسے کر کے دو آگے لے آئے اور ان کو ایسے دو بنائے اور تین کا ایک کر دیں گے یہاں پر جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا تین کا ایک بنا دیا یہ ہماری دوسرا ڈیزائن بھی بن گیا آگے تین سمپل ہیں ایک دو اور یہ تین سمپل آگے ایک سلپ والا فندہ ہے ہمارا اب یہ تین ڈیزائنوں ایک کے تین بنائے تھے اب ان کو بھی بیک لوپ سے دو فندوں کو آگے لے کر آنا ہے ہم نے اور یہ تین والے فندے ہم نے پیچھے لے جانے ہیں ایسے کر کے تین ہم پیچھے لے جائیں گے اور پہلے دو بنائیں گے ایک اور دو یہ اب ان کی پتی ہے نا ہماری اس پتی کو ہم نے بیک لوپ سے ایک بنا دینا ہے ایک یہ دیکھو ایک بن گیا اور یہ لاسٹ والا فندہ بھی ہم نے سیدھا گیا دیکھو ہمارا ایک ڈیزائن بنا اور یہ دو پہلے ایک یہاں تھا اور ایک یہاں یہ بیچ میں ایک لائن سی چلے گی بہت پیاری سی لگتی ہے یہ اور دیکھو اس میں جالی نہیں ہے فرنڈز یہ آپ بچوں میں جینس میں لیڈیز میں جیسے بچے کی نیچے آپ فراہ کا گھیرہ بنا رہے اساں بہت پیارا لگے گا یہ لائنوں میں ڈیزائن چلے گا یہ بہت پیارا سا لگے گا اپنی جیکٹ میں کارڈیگان میں کسی پر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو جی بہت سندر ڈیزائن ہے یہ پلیس ٹرنڈز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے جب بھی میرے ویڈیو دیکھو تو ساتھ ہی لائک کر دیا کرو میں آپ کے لئے اچھے اچھے ڈیزائن لے کر آنگے یہ دیکھو بس آپ بار بار یہی سلائنیں رپیٹ کرو گے تو آپ کا ایک بیٹی فل سا ڈیزائن بن جائے گا اب میں آپ کو ہلکا سا یہاں پر بتا دیتیوں کہ فرسٹ رو ہم نے کیسے کرنے ایک ہم نے یہ ایج ہے ایک اور یہ دو دو بنانے کے بعد یہاں پر تیسرے میں ہم نے یہاں پر پھر ایک ایسے بل لبیٹ لیا اور یہاں پر ایک کا ایک کا تین بنا لیا ہم نے یہ چوتھے والا ہم نے سلپ کرنا ہے آگے تین فندے پھر ہمارے سیمپل آئیں گے ایک دو اور یہ تین تین فندے سیمپل ادھر والے ڈیزائن کے پھر دو ایک اور دو دو سیمپل بنانے کے بعد تیسرے میں ہم پھر ایک کے تین کریں گے یہ دو اور یہ تین تین کرنے کے بعد پھر چوتھے والا فندہ میں سلپ کروں گی آگے والے فندے میں ایسے اُلٹے بناوں گے ہے نا مجھے دار یہ ڈیزائن آپ کا من کرے گا اس ڈیزائن کو جب سٹارٹ کرو گے تو میری مانو تو ایک بار آپ اس ڈیزائن کو جرور آپ کسی پر بھی ڈال کر دیکھ سکتے ہو فرینڈز دو تین چار اور یہ سلپ والا تھا اس کو بھی ایک کے تین والے ہم اتار لیں گے ایسے کر کے اتاریں گے باقی فندوں کو ہم نے اُلٹا اُلٹا بنا کر کمپلیٹ کرنا ہے جی میں نے آپ کو بتایا ہے اُلٹی رو بھی ہماری بلکل سیمپل ہی ہے اس ڈیزائن میں کوئی ایسی دکت والی فرینڈز بات ہی نہیں ہے جو بگنر ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھو جی اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بدل دیتا یہ دیکھو اس کو ایسے کیا ایک دو تین تین کو آگے لے کر آئیں گے دو کو ہم نے پیچھے لے جانا ہے ایسے کر کے ایک اور یہ دو تین کو آگے لے کر ایسے ایک دو اور یہ تین یہ دو ہم پیچھے کریں گے تین کا میں یہاں پر ایک بنا دوں گی یہ دیکھو تین کا ایک بنایا دو ہم نے سیمپل بنا لیے یہ اے چوتھے والا بندہ سوپ ہو گیا یہ دیکھو ہماری چوتھی یہ ایک دو یہ پھر میں نے بنا دی آپ کو یہ دیکھو پلیس فرنڈز بار بار آپ یہ ایسے ہی رپیٹ کرو گے تو آگے بھی آپ کا ڈیزائن بنتا چلا جائے گا پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور میرے کو بتاؤ کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسے لگ رہے ہیں جی پلیس فرنڈز بائی بائی